ویورز امید کرتا ہوں صاحب خریہ سے ہوں گے ویورز آج بہت غم کی خبر ہے مجھے ابھی پتہ چلا ہے کسی نے ہمارے گھر سے میرے بھائیوں کے گھر سے بکری اٹھا لی ہے تو سیریسلی آج کا ولاد بہت ہی غم زدہ ہے کیونکہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے تقریباً اچھی نسل کی بکری تھی یہ ہمارے ہاں جو ہوتی ہیں نکری نسل کی سفید کلر کی بکری سفید کلر نکرا ہوتا ہے نکر سفید کلر کی بکری تھی میکسیمم جس کی کیمہ 35 سے 40 ہزار روپے تھی تو آج کسی نے اٹھا لی ہے تو یہ دکھا رہا ہوں یہ ہمارا گاؤں ہے گاؤں کی مسجد میں میں کھڑا ہوا ہوں میں ابھی آیا ہوں کام سے تو مجھے پتہ چلا ہے میں ابھی ان کو ملنے کے لیے بھی جا رہا ہوں کچھ استادوں کا کام تھا ان کے ساتھ معذرت کی ہے کہ آپ کا کام کل کریں گے آج نقصان ہو گیا ہے بہت بڑا تو آج کا بلا انتہائی مطلب اب سردہ ہے تو باقی یہ جو چور ہوتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو رزق کھلاتے ہیں ان کے بارے میں صحیح طریقے سے استاد بتائیں گے کہ یہ کیسا رزق ہے بہت بہت اہم رزق ہے ان لوگ انہیں بہت خبیصت کی ہے نہ ان کا واسطہ ہے نہ کوئی سے نہ چارہ پاتے ہیں وہ اس کے بخری نکال کے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں کو تباہ و برباد کرے یہ جو چور ہے نا چوریاں کرتے ہیں ہمارا قصور ہے ہماری حکومت جو ہے نا یہ کنٹول کر رہے تھے چوری کبھی نہیں ہوگی ویورز بات یہ ہے کہ تقریباً یہ جو جانور ہمارے ہیں یا پورے گاؤں کے ہیں یہ پورے علاقے کے ہیں استاد بہتر جانتے ہیں کافی عرصے دراز سے مطلب اس باغ میں اس گاؤں میں مطلب لوگ چھاؤں کے طور پر ان کو صبح کے ٹائم باندھ کر جاتے ہیں اور اسر کی نماز سے پہلے یا بعد کو کھولتے ہیں ایسا واقعہ آج تک کبھی پیش نہیں آیا لیکن یہ واقعہ آج پیش آیا ہے میں ابھی چل کر آپ کو وہاں کا محول بھی دکھاتا ہوں ایسا ہے کہ بکری گھر میں سے گئی ہے مطلب کہ چار دیواری کے اندر تو نہیں تھی مطلب بہر درخت کے سائے میں کھڑی تھی وہاں سے کافی ٹائم سے وہاں کھڑی رہتی تھی لیکن آج بارہ ایک بجے کے قریب ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے ڈھونڈو کہیں نہ کہیں مل جائے گی انشاءاللہ آپ کا حلال کا رزق ہے انشاءاللہ آپ ڈھونڈیں مل جائے گی کوئی اور چیز بکری ہے جانور ہے آخر کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا کہیں سائے میں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ اور آدمی جیب میں پا لیں گے اور کسی کے گھر میں ہوگی اس کو تلاش کرو ویورز میں درخواست کرتے چل دوں آپ بھی خصوصی دعا کریں انشاءاللہ اللہ سے ہاک حلال کرے گا تو ویورز میں آگے چلتا ہوں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں سین تو ویورز میں بھی چل رہا ہوں اس طرف جس جگہ سے یہ بکری مطلب کسی نے کھول لی ہے تو میں اس طرف جا رہا ہوں یہ گاؤں کی مسجد میں آیا ہوا تھا استاد مہترم سے ملاقات ہوئی ہے تو ابھی میں اس طرف چل رہا ہوں کیونکہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں جس جگہ سے میں ابھی راستے سے چل رہا ہوں میرے پیچھے کافی حد تک مطلب گھاس ہے بہت بڑا بڑا تو ویورز ابھی جس راستے سے میں چل رہا ہوں ایک تو میرے بھائیوں کے گھر کی طرف یہ راستہ جاتا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مطلب دیکھیں وہ دیکھیں کتنی بہت بڑا بڑا گھاس ہوگا ہوا ہے تو ویورز ہمارے بھگر کہتے ہیں ہر کام تسلح اور حوصلے کے ساتھ کیا جاتا ہے ابھی میں آیا ہوں میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے میں نے چھوٹے بھائی کو بھیجا ہے کہ آپ جاؤ انہیں وارننگ دو یا ہماری چیز ہمیں دے دیں کیونکہ ہمیں کسی کے اوپر شک ہے کیونکہ چھوٹے بھائی کو ابھی میں نے بھیج دیا ہے کہ جاؤ آپ ان کے بڑوں کو ان کے دادا ہیں جس بندے کے اوپر ہمیں شک ہے آپ جاؤ انہیں کہو انہیں وارننگ دو یا تو کیونکہ جس بندے کے اوپر ہمیں شک ہے وہ بھی صبح سے اپنے گھر میں نہیں ہے جہاں بھی گیا ہے یا سو جدھر بھی ہے کیونکہ وہ اکثر اوقات ہمارے ساتھ بیٹھا رہتا تھا لیکن ابھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تو اسی لئے ابھی وہ چلا گیا دیکھیں کیا ہوتا ہے تو بیورد ماشاءاللہ سے ان کے پاس جا رہا ہوں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا بنا تو بیورد جیسے کہ آپ کو بتایا ہے میں چھوٹے بھائی کا ویڈ کر رہا ہوں وہ گیا ہو ہے وہاں صاحب لوگ سپیشل دعا کرنا ہے آپ نے کہ اللہ پاک آسانی فرمائے تو بیورد میرے پیچھے سادہ مہترم آ رہے ہیں وہ کہیں کام جا رہے تھے ابھی وہ نہیں گئے سپیشل اسی پریشانی میں میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے ساتھ کچھ وزائف بھی مجھے بتا رہے ہیں اصل میں استاد زیادہ دور نہیں جا سکتے کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے پانی چل رہا ہے تو اسی وجہ سے تو بیورد آج گرمی بھی بہت ہے شدید گرمی ہے بس میں چل رہا ہوں تو آج اس ویلاگ میں یہاں تک نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ملاہوں بھی اللہ حافظ